بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل زونیرہ ڈیزائنز کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم لوگ سلیوز کا ڈیزائن بنانے والے ہیں سلیوز کی ڈیزائننگ اور سٹائلنگ کریں گے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ کانڈک لیا ہوا ہے اس پر یہ دیکھیں بروائیڈری کا پیٹرن سا بنا ہوا ہے اور سلیوز کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ کٹ کیا ہوا ہے اور اس پر اب ہم لوگ جو ہے وہ ڈیزائنز بنائیں گے تو آپ سب سے پہلے اس سلیوز کی لیندھ دیکھ لیں جو ہمارے پاس یہاں پر ٹوئنٹی پوائنٹ فائی ہے اس کی ڈیزائننگ بھی ہوگی تو پھر یہ ہمارے پاس ریڈی جو ہوگی ٹوئنٹی وائنٹ فائی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں آپ اپنے اکورڈنگ لے سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو ریکوائر ہو لیندھ اب اس پر جو ڈیزائننگ کریں گے اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ بگرام کا پیس لیا ہوا ہے اس کی لیندھ اور ورث آپ لوگ دیکھ لیں یہ ٹو بائی ٹو ہے اس پر اب آپ لوگ جو ہیں پوائنٹ فائیو اوپر اور پوائنٹ فائیو نیچے چھوڑ کے اور بیچ میں کٹ ورک سٹائل کی شیپ بنا لیں کسی بھی آپ کوئی بھی شیپ ڈراؤ کر سکتے ہیں جو سرکل میں ہوتی ہے اس طرح اب اس کو ہم لوگوں نے فیبرک لینا ہے اس کے لیے آپ لوگ کنٹراس بھی لے سکتے ہیں شرٹ کا فیبرک بھی لے سکتے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ شرٹ کا فیبرک لیا ہوا ہے اور اس کو دیکھیں ہم لوگوں نے ڈبل فولد کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ اتنا لینا ہے آپ نے کہ یہ نہیں جب یہ ہم لوگ اس پر پیسٹ کریں تو تھوڑا سا یہ جو ہے اس سے ایکسٹرا ہو ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح اور اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھیں اس کو کٹ کر دینا ہے اس کو آپ اس شیپ کے اکھارڈنگ کٹ کر لیں اور پھر آپ لوگ جو ہو اس کو اس پر پیسٹ کر دیں یہ ہم لوگوں نے پیسٹ کر لیا ہے اب آپ اس کے ساتھ سٹچ کرتے جائیں بکرم کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سٹچ کر لو تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ رکھ کے آپ لوگ اس کو سٹچ کرتے جاؤ یہ اس طرح کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کٹ کر دو گے تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے بکرم کے ساتھ اور اس کو کٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو ٹرن کر لیں گے ایکسٹرا فیبرک بھی کٹ کر لیں اور پھر اس کو ٹرن کر لیں پھر آئین کر لیں اس کو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو ٹرن کر کے سیٹ کر لیا ہے اس طرح کہ جتنے آپ کو ریکوائر ہوں آپ اتنے لے لیں جتنے سیٹ کر لیں آپ لوگوں کی چھوڑا ہی ہے اس کے مطابق لے لیں اب آپ لوگوں نے دوسری ڈیزائنگ اس پہ ہم لوگ جو ٹرنگل بنائیں گے ایک جو ہے وہ ہم لوگ اسی طرح کا فیبرک لیں گے اور دوسرا جو ہے ہم لوگوں نے پرنٹڈ لیا ہوا ہے جو سیٹ کر ہی ہے تو یہ ٹو پوائنٹ فائف اور ٹو پوائنٹ فائف ہے ویرت اور لیندھ اس کی جو ہے نا ٹو پوائنٹ فائف ٹو پوائنٹ فائف دونوں کی ہے اب اس کو آپ لوگ ڈبل فول کریں ٹرینگل اس طرح بنائیں گے اور پھر اس کی دونوں سائٹس پہ آپ لوگ ٹرینگل شیپ بنا لیں اس طرح اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگ آئین کر لیں کہ یہ شیپ جو ہے سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں نے یہ ایک یہ ٹرینگل بن جائے گا اور اس طرح سے اور دوسرا جو ہے وہ دوسری ٹرینگل جو ہے آپ لوگ اس طرح کر کے بنا لیں نورمل طریقے سے جو ٹرینگل ہوتا ہے اور یہ دونوں سیٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ ان کو اسی شیپ کے اوپر رکھیں اور سٹچ کر لیں گے ٹھیک ہے ون بائی ون اسی طرح رکھتے جائیں اور سٹچ کر دیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سٹچ کر لو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے سٹچ کر لیا ہے ایکسٹرا اگر فیبرک ہو نیچے تو وہ آپ لوگ کٹ کر لو اس طرح کیا آپ لوگ بنا لیں جتنے بھی ہوں پانچ یا چھے بنا لیں اس طرح اگر آپ کی سلیوز جو ہیں وہ زیادہ اگر بیل شیپ میں ہے تو پھر زیادہ بنا لیں اور یہاں پہ ہم نے سلیوز اس کے ساتھ ایک آپ لوگوں کو ایکسٹرا سٹرپ بنانی پڑے گی جو ٹو پوائنٹ اس کی جو لمبائی ہے ٹو انچیز جتنی ہے اور چوڑائی جو ہے آپ اپنی سلیوز کے اکارڈنگ لے لیں اب آپ لوگ جو یہ شیپ آپ لوگوں نے بنائی ہیں سلیوز کے سیدھی طرف رکھیں ان کو الٹا رکھیں اور ساتھ سٹرپ رکھ لیں جو آپ لوگوں نے کٹ کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ سٹرچ کرتے جائیں ہماری سلیوز راؤنڈ جو ہے وہ 12.5 ہے بہت زیادہ یہ کھلی نہیں ہے یہ نہیں ہے نورمل ہے اور اس کو اب آپ لوگ سلیوز لیں سیدھی طرف اور تھوڑا سا اس کو سائیڈ پر چھوڑ کے سلائی کے لئے اور پھر یہ شیپ رکھنا شروع کریں یہ آپ لوگ الٹا کر کے رکھیں گے شیپ کو ٹھیک ہے اور یہ رکھ کے one by one آپ لوگ سٹرچ کرتے جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے سٹرچ کرنا ہے بلکل قریب رکھ کے یہ دوسرا ہم لوگ رکھ رہے ہیں لگاتے رہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اسی طرح آپ لوگوں نے جو ہے سارے کمپلیٹ کرنے ہیں سٹرچ کرتے جاؤں اور لگاتے جاؤں آپ لوگ سٹرچ کرتے جاؤں اور لگاتے جاؤں آپ لوگ ہیکنڈ کھلے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگوں نے کھلے یہ لگا لیا ہے تکں تھو 새 متنکہ سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم لوگوں نے جو سٹرپ تیار کے ہی ہیں وہ اس کے وپر ٹھیک اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے سٹرچ کرنا ہوگا یہ اس کے ساتھ سرےabi ہم لوگ serve صلیح کرنے اور اس کے ساتھ سٹرچ کرتے جائیں جاؤں اس اس طرح آپ لوگ جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں یہ دیکھیںRa آپ لوگوں نے کھلیٹ کر لیا ہے اب اس کو آپ لوگ نیچے کے سائٹ پر ٹرن کریں گے ٹھیک ہے اور اس پہ اگر آپ لوگ ترپائی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا ہیمنگ کر لیں اس کی تو وہ ایمبرائیڈری ہے تو وہ زیادہ پھر اچھے لگے گا ورنہ ٹھیک ہے اس کی ہم لوگ پھر ہیمنگ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہم لوگ اس پہ کچھ بٹنز یا کچھ ایسی چیزیں بھی لگا سکتے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے دیزائننگ کی ہوئے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ پرل سٹائل کی ہے یہ اول شیپ کا اور اس کے اوپر دوسرے بھی موتی ہیں یہ آپ لوگ بنا لیں آپ کو ریڈی میٹ بھی مارکٹ سے بھی مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیسے بنایا جاتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگ اس طرح کریں اس کو آپ لوگ سنٹر میں بھی رکھ کے بنا سکتے ہیں اور سائیڈوں پہ بھی اس کے لیے آپ لوگ جو ہیں نیڈل اور تھریڈ لے لیں اور اچھے طریقے سے نوٹ لگا لیں سب سے پہلے آپ لوگ جو یہ اول شیپ کا جو پرل ہوتا ہے یہ لے لیں اور اس میں سب سے پہلے ہم لوگ یہ ڈال لیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ اس طرح کے موتی سٹائل ہیں تھوڑا سا شائننگ بھی ہے ان میں گولڈن سٹائل کلر ہے ان کا تو آپ یہ لے لیں دو یہ لگے اس میں ہم لوگ ڈال لیں گے بہت ایزی طریقے سے یہ آپ لوگوں کے جو ہیں ہنگنگ سٹائل کے یہ تیار ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ اگر چاہیں تو اس میں دو ریڈ کلر کے ہم اپنے سلیوز کے اکورڈن سے ساتھ میچ کر کے ریڈ کٹدانہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پھر اسی طرح آپ لوگ جو ہو اس میں اٹیچ کر لیں دیکھیں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس طرح یہ بہت ہی بیوٹیفل لگتا ہے تو اب آپ دیکھیں اس کے سنٹر میں اس طرح سے یہ دیکھیں اور پھر اس کو سیٹ کر کے آپ لوگ فنش کر لیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کو پکا کر کے آپ لوگ فنش کر لیں اب دیکھیں ہم لوگوں نے یہ سارے اٹیچ کر لی ہیں اس کے ساتھ لگنے کے بعد دیکھیں یہ اچھا لگ رہا ہے بہت اس کی یہ لک نکل رہی ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو embroidery ہے اگر اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ لوگ اس پہ کچھ اور ڈسل یا کچھ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اچھا لگے گا تو اس کے ساتھ ہم لوگ نے میچنگ تھرٹ سے یہ ڈسل بنائی ہیں یہ موٹیوں والے ہیں اور یہ بھی آپ لوگ مارکیٹ سے بائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ خود بنائیں تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا اور کریٹیو بھی لگے گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ہیں کیوٹ سے تو اس کے لئے آپ لوگ ڈسل لے لیں پہلے بنا لیں خود سے اور اس کے اوپر اگر آپ لوگ موٹی لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں آپ لوگ نیڈل اور ثریڈ لیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو پکا کر کے سب سے پہلے اس میں ہم لوگ موٹی ڈالیں گے گولڈن کلر کے آپ لوگ لے لیں چاہتے ہیں چار یا پانچ موٹی لے لیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور ون بائ ون اس میں ڈال کے اس طرح آپ لوگ ڈالیں ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹ پہ اس کو آپ لوگ جو ہو پکا کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ گولائی کی شیپ ہو جائے گی اس کی اور اگر چاہیں تو بعد میں آپ لوگ گلو گن سے بھی اس کو فکس کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ پھر مضبوطی اس کو مل جائے گی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو پکا کرنے کے بعد درمیان سے پھر نکالنا ہے دھاگے کو اور اب ہم لوگ جو ہے اس میں دوسرے وائٹ کلر کے موٹی لیں گے تھوڑا سا کمبینیشن میں ہو جائے گا تو وہ وائٹ موٹی ہم لوگ لیں گے اس کے بعد اور ون بائ ون وہ بھی فور لے لیں یہ اگر فائیو لیں تو وہ فور لے لیں تو دونوں ایکوئل بھی لے لیں تو اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا تو آپ لوگ لے کے اس کو اس طرح کر کے سیٹ ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹ سے اس کو بھی گلائی اسٹائل میں نا دوسری سائٹ پہ پکا کر لیں تو یہ خود سے دیکھیں اب اس طرح گول ہو جائے گا اور سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے سے نکال کے اس کو موٹیوں کی اندر سے اور اس کو جو ہے وہ فکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح ہو جائے گا اب سینٹر میں اس طرح سے دوبارہ سے آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں اور اس کو فنش کریں اور اس کے بعد سینٹر میں ہم لوگ ایک اور موٹی لگائیں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو ایک اور موٹی بھی لگا سکتے ہیں وائٹ ہو یا گولڈن جو بھی آپ لوگوں کا مطلب اپنے اکارڈنگ آپ لوگ لے لیں سینٹر میں لگا لیں ایک تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وائٹ ہی لگا رہے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے سینٹر میں لگ جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ جو ہے فکس کر لو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے بن گیا آپ لوگ اور پھر یہ ہم لوگوں نے اس پہ اٹیچ کیوں گے اٹیچ بھی کر لیا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا سلیف جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے فٹنگ کی سلائی بھی کر لیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ